ملک میں کرونا سے مزید 83 افراد انتقال کر گئے مجموعی اموات 21105 ہو گئی ان سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں 1893 نئے قسس ریپورٹ ہوئے اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی کی حدود میں پولس ہیلکاروں پر فائرنگ دو جوان شہید ہو گئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا نوٹیس آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی فائرنگ میں ملوث ملزمان کو جل گرفتار کرنے کی ہدایت دی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں ملزمان جل قانون کے شکنجے میں ہوں گے اٹک میں حسن عبدال کے قریب نامعلوم افراد کی بس پر فائرنگ درائیور جابہاک بس بے کابو ہو کر پلس سے نیچے جاگریہ اٹھائیس خواتین زخمی خیرپور کے علاقے ٹنڈو مستی کے قریب کوچ اور کار میں تصادم دو افراد جابہاک اور اٹھارا زخمی ہو گئے کراچی میں پی آئی ٹی سی کے قریب شہرہ پر گڑھا پڑ گیا ٹرافک کی روانی متاثر کسی بھی حادثے سے بچنے کیلئے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور پی ایس ایل سکس کے بقیاء میچز کے شجیل کا اعلان کرکٹ کا سوپر میلہ ابودابی میں ہوگا نو جون کو لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہوں گے چیمپن کا فیصلہ 24 جون کو ہوگا